نیوز ایٹی انڈیا کسی بھی طرح کا سعیوگ چاہیے ہوگا تو وہ کین سرکار کی طرف سے مہیا کروایا جائے گا کسی بھی ستھی میں لاؤ اینڈ آرڈر پر آنچ نہیں آنی چاہیے قانون ویوستہ بنی رہنی چاہیے اس کی پوری طرح سے ڈائریکشنز ہیں اور تمام جو راجے کے ڈی جی پیز ہیں ان سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ قانون ویوستہ پوری طرح سے بنائی رکھی جائے اس بیچ دلی کچھ کے اعلان کے بیچ کسان نیتا سرون سنگھ پنڈیر نے نیوز ایری انڈیا سے باتچیت میں کیا کہا ذرا وہ آپ کو سنوائے سرون سنگھ پنڈیر ہمارے ساتھ ہے اور یہ وہ سمیہ ہے جب دلی کچھ کا اعلان کر چکے ہیں دلی کچھ کے لئے آپ جا رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں سوہ سے ہی یہاں پر بہاری سنکیہ میں کسان پہنچے ہوئے ہیں جیسیو کی مشین پوکلین مشین وہ مشین ہے جن کو لے کر سرکار یہ کہہ رہے ہیں ان کو ہٹائیے یہاں سے ڈی جی پی کو لکھا گیا بقائدہ حریانہ پولیس کی طرف سے کیا ہونے والا ہے آج پنڈیر صاحب دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوگا پیس پولی رہیں گے سرکار جبر کرے گی سبر سے سہیں گے آپ لوگوں نے کہا کہ سرکار کے پاس اکیس آریک تک کا سمیہ ہے کوئی جواب آپ کے پاس ابھی تک پہنچا ہے نہیں آیا ہم تو آج بھی ماننی پردان منتری جی کو دیکھ رہے ہیں ناؤسمنٹ کریں مسئلے کا حل ہو جائے ارجن منڈا جی کے ایک بیان رات کو آیا انہوں نے کہا کہ جب باتچیت چل رہی ہے تو شانتی سے باتچیت کرتے رہی ہے اور کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا دیکھیں مرکال جن منڈا جی اچھا ہوتا کچھ بول دیتے ہیں کیا کرنا ہم تو پھر بھی بول رہے ہیں اکیلے اس بیان سے تو ابھی کچھ بلاوا نہیں کلے دوسرے بیان سے تھوڑے نہیں چلتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈی جی پی جو پنجاب کے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مشینوں کو یہاں پر نہیں لگایا جائے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بورڈر پر کافی بہستہ پر لوگوں نے کر لی ہے ہنسا نہیں ہو یہی سب لوگ اپیل کر رہے ہیں ایسا ہوا گا کوئی بھی ایسا نہیں اگر آئی ہے اسے بھی روکیں گے ایسا کچھ نہیں ہوگا پیس پولی کریں اگر ہنسا ہوتی ہے تو اس کی ذیمہ داری کون لے گا جن سے پہلے دو سال تھا ہمارا مورچہ لگنے سے پہلے چالیس پہنٹ آلیس دن سے یہ مورچہ چلنے کے نو دن لگ لے کوئی گتی رو تھوڑا نہیں گیا ابھی بھی ہم مانگ کر رہے ہیں کہ اندر کے پردان منتری جی آگے ہیں بولے ایم سپس کا گرانٹی کنون بنا کے دے گئے آگے وارتہ کو جاری رکھے ساری ستیتی شانت ہو جائے 11 بجے آپ دلی کچھ کر رہے ہیں ہاں کوشش کریں گے تو سرون سنگھ بندی جو آپ سن رہے ہیں کہ 11 بجے دلی کچھ کر رہے ہیں ساپ کہہ دیا ہے اور ہنسہ ہوتی ہے تو اس کے لئے سرکار کوئی ذمہ دار وہ بتا رہے ہیں لیکن دوسری بات یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہنسہ نہ ہو یہ ہماری کوشش ہے ہم شانتی پوروک طریقے سے ہی دلی کچھ کریں گے کیمرا پرسان ایگر ٹھاکر کے ساتھ سرون سنگھ پڑھر کو آپ نے سنا انہوں نے کہا کہ سرکار جبر کرے گی ہم سبر کریں گے لیکن انہوں نے کہا کہ اگر ہنسہ کے لئے کوئی دوشی ہوگا تو کون تو کندھ سرکار ہوگی یہ کہا سرون سنگھ پڑھر اس بھی شمبو بارڈر پر پردرشن کاریوں کی دلی کچھ کے بیچ سرکشہ کے کیسے انتظامات کیے گئے ہیں ذرا وہ آپ کو دکھا دیں تو کسانوں کی مانگو پر کندھ سرکار اب تک کسان سنگھٹرنوں کے ساتھ چار راؤں کی بات چیت کر چکی ہے دو وقت ہم شمبو بارڈر پر موجود ہیں سمیہ قریب نو وزے کے آس پاس کھائے اور تصویریں آپ دیکھئے تصویریں دیکھئے کہ آپ سمجھئے کہ کس طریقے سے کسان اب دلی کچھ پر اڑے ہوئے ہیں اور یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں صبح سے ہی یہاں پر کسان پہنچ گئے ہیں پیچھے سمبودن چل رہا ہے کہ راستہ خالی رکھئے کیونکہ آگے بڑھنا ہے اور جتنی بھی ٹرولیاں شمبو بارڈر پر موجود تھی ان سب کو کہہ دیا گیا ہے کہ اتنے دن رہنے کے بعد اب اپنا سامان پیک کر لیجئے کیونکہ دلی کی طرف پوچھ کرنا ہے کسان نیتا جب میڈیا کے سامنے آئے تو انہوں نے کہا کہ کسی پرکار کی ہم ہنسا نہیں کریں گے پہلے کوئی پرہار نہیں کریں گے لیکن تصویریں بیاء کرتی ہے یہاں پر بھاری بھاری بڑی بڑی مشینہ یہاں پر لائی گئی ہیں کسانوں کے ہاتھ میں آپ دیکھئے کس طریقے سے جھنڈے ان کے ہاتھ میں لگے ہوئے ہیں دوسری طرف یہاں پر سپیکر سے اناؤنسمنٹ کی جاری ہے کہ آپ کو کس طریقے تیاری کرنی ہے اور تیاری کے ساتھ ساتھ یہاں پر ہر وہ چیز لانے کی کوشش کی گئی ہے جس سے کہ آسوگیس کے گولے ہو چاہے ہاریانپ پولیس کی طرف جو کیلے بچھائی گئی ہیں ان کو کیسے پار کرنا ہے تو یہ سارے انتظامات یہاں پر کر لی گئے ہیں سمیہ کے ساتھ ساتھ یہ بھیڑ بھی یہاں پر کسانوں کی بڑھتی جا رہی ہے اور کسان لگاتار ابھی یہ مانگ کر رہے ہیں کہ گیارہ بجنے سے پہلے سرکار ہم سے باتشیت کرے ہماری مانگوں کو سنے اور ایک بار پھر سے جو باتشیت کا راستہ ہے وہ کھل جائے کیمرہ پرسن جو گول تھاکور کے ساتھ اور کشان کی مانگوں پر کہ ان سرکار اب تک کسان سنیٹروں کے ساتھ چار چار راؤنڈ کی بیٹھ کر چکی ہے کہ ان سرکار کے تین منطری اب تک چار دور کی یہ بیٹھ کر چکے ہیں کسانوں کے ساتھ لیکن اب تک اس معاملے کا سلیوشن سمادھان نہیں نکلا ہے کہ ان سرکار اور خود کینڈرے کرشی منطری کسان سنیٹروں سے اپیل کر رہے ہیں کہ باتشیت اور شانتی کو وہ طریقے سے پورے معاملے کا سمادھان ہونا چاہیے تو پہلی بیٹھک ہوئی پھر دوسری بیٹھک ہوئی بارہ فروری کو پندرہ فروری کو تیسری بیٹھک ہوئی اور اٹھارہ فروری کو چوتری بیٹھک ہوئی لیکن پانچ فصلوں پر ایم ایس پی گارنٹی کی بات سرکار نے اس کا پرستاب رکھا تھا انسانوں نے اسے پھکرایا ہے ان کا کہنے کی تیس فصلوں سے کم منظور نہیں ہے اور آج گیارہ بجے کی ڈیڈلائن دے دی گئی ہے ڈلی کی طرف پوچھ کرنے کی تیسی بیٹھک ہوئی